بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیشن پر ریسرچ میتھوڑلوجی ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے ریسرچ میتھوڑلوجی پر انجیت کمار جو بھی ایڈیشن آپ کو ملے آپ اس کو پچیز کر سکتے ہیں اور یہ تھرڈ ایڈیشن جو ہے میں نے اپنے کلاس روم میں ساتھ اپلوڈ بھی کر دیا ہو ہے اسی کو آپ اپنا رساوٹ میں یوز کرنا چاہیں تو آپ اپنی سٹیڈیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ہمیں سپس پہلے یہ جاننا ہے کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے سو لیٹس سٹیڈیز اگر ہمیں ریسرچ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کمبینیشن آف 2 ورڈس 1 & 2 ریسے کیا مراد ہے ری کو اگر اغدو میں بات کریں تو یہ ہوتا ہے دوبارہ کریں اور سرچ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی چیز کو تلاش کرنا یا ایکسپلور کرنا تو ریسرچ کیا ہوئی پہلی بات تو یہ آگے کہ یہ پروسس ہو گیا اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ریسرچ is a systematic process of finding answers to research questions اگر اگر ہم نے لکھا ریسرچ questions اب بات کرتے ہیں systematic اس کے لئے بات کرنا اگر کے بعد 4 آئے گا that's what is called as systematic کے ہم جو steps ہیں اس کو hazard womening کر سکتے ہمیں اس کو follow کرنا پڑتا ہے انہاں logical sequence buns نے اس کو define کرنے کے لیے اس definition کو use کیا اور process کیا step by step تمام چیزیں ایک ہی طرح سے ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی یہ تو ہمارے پاس آگی جی first definition of research ابھی اس کے بعد ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے important چیز ہمارے لیے جو بنتی ہے اس وقت کہ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ what is the importance of research اگر اس important research کو جاننا ہے چلے ہم کچھ سوال بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک question لیتے ہیں کہ ایک psychologist جو behavior کو study کر رہے ہیں اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے سوال کیا آ رہا ہے جی کہ what is the reason of increased stress in today's world کیا کریں آپ کیسے جانے جی اس کو اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ stress کیوں ہے world میں تو وہ research کرے گی اس research کے طرور different لوگوں کے interviews کرے گی ان کے opinion لگے گی اور پھر اس کو generalize کر سکتی ہے کہ یہ reasons ہیں normally جس کی وجہ سے آج stress زیادہ ہے ایک اور field پہ لگاتے ہیں sociology ایک sociologist یہ کہتا ہے کہ why people are shifting from rural areas to urban areas تو وہ کچھ لوگوں کو جو کہ rural سے urban پہ آئے ہیں ان کو لے گا ان سے questioner کے تھرو کچھ باتیں پوچھ لے گا یا interview کر کے پوچھ لے گا اور پھر بتائے گا یہ reasons ہیں جس کی وجہ سے لوگ شہری علاقے میں shift ہونا بسند کر رہے ہیں اور اب چلیں جی ایک medical doctor کی طرف چلے جاتے ہیں ایک medical doctor کیا سوچتا ہے کہ اس کے اتنے patients کیوں ہیں اتنے patients کیوں زیادہ ہوگے اتنے patients کیوں کم ہوگے اس چیز کو جاننے کے لیے he is using research اس سوال کے جواب کے لیے اسی کو دیکھ کے چلتے ہیں chapter کی طرف اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کچھ questions آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہی آپ کو یہاں پر نظر آرہے ہیں یا اس سے کچھ ملتے جلتے ہیں how many patients do i see everyday doctor question ہو گیا how can my service be improved what is the best strategy to promote the sales of a particular product یہ کس کی بات ہوگی جی ایک manager کی بات ہوگی جو sales میں کام کر رہا ہے what are the attributes of a good sales person یہ کس کی بات ہوگی جی یہ بھی ایک manager کی بات ہوگی اگر ہم اس کو اور آگے different examples کی طرف لے کر چلتے ہیں psychologist consular social worker تو یہ what are my clients most common presenting problem how satisfied are my clients with my service ٹھیک ہے ایک supervisor administrator کے سوال how many people are coming on my agency how effective is the service what are the most common needs of clients who come to this agency etc so ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے professional کے aspect میں بھی یہ دیکھیں آپ کے how do i measure the self-esteem of my clients what is the pattern of program adoption in community how can i select an unbiased sample یہ ان تمام سوالوں کے جواب اگر ایک کسی بھی professional نے جاننے ہیں تو اس کو کیا سہارا لینا پڑے گا research کا ٹھیک ہے so یہاں پہ ہم اپنے اس question کو address کر شکتے ہیں that what is the importance of research کہ ہم psychologist sociologist کسی medical کو business personnel کو service provider کے context میں ان باتوں کو اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ questions ہیں ان کے اور انس questions کے answer ڈھونڈنے کے لیے اس کو ایک process کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں ریسرچ so research is so important that it is required in every field so اس کے بغیر آپ اپنا گزارہ نہیں کر سکتے ہیں so یہ ہمارا ہو گیا کہ importance of research ابھی اس کو اسی کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی ہم application what is the application of research یہ نہیں research کہاں کہاں لگو ہو سکتے ہیں تو یہ جواب بھی آپ کو importance سہی نکلنا ہے اس کے لیے ہم تھوڑا سا واپس سلتے ہیں بک کے اوپر اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ کچھ text آپ کو دیا ہوا ہے جس کو آپ نے read out کرنا ہے that is the application of research یہاں پہ application of research کو اس نے چار حصوں میں divide کیا پہلا service provider دوسرا service administrator manager service consumer اور then professional کے context میں اس نے اس کو بتا دیا یہاں پہ آپ ایک diagram کی support لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں بک میں جائیں گے تو آپ کو یہ diagram ملے گی سو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ اس نے ایک دو تین چار جو میں نے آپ کو different fields بتائیں تھی اسی کے حوالے سے اس نے کچھ questions ریس کی ہیں اور اس نے بتا دیا کہ research in تمام fields میں آپ کو apply ہوتی ہوئی نظرات تھی so this is how آپ ان دونوں questions کو تیار کر سکتے ہیں اب اگر ان questions کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کا write up بنانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جی کہ ہمارا سوال کیا ہوگا سوال یہ بنتا ہے what is research what is research یہ پہلا حصہ ہو گیا سوال تو جو definition میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ use کر سکتے ہیں آگلی definitions بھی بتاتا ہوں اس کے ساتھ دوسرا حصہ لگاتا ہوں what is importance of research یہ ایک سوال ہو گیا دوسرے question کو ہم سیم رکھتے ہیں what is research اور then اس کے بعد آ گیا also explain its application یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ کو similar ایک انداز میں مل رہے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کو modify کر کے اپنا اس کو بھیان کرنا پڑے گا so یہ دوٹ questions ہم نے یہاں پر cover کر لیے ابھی جاتے ہیں کہ میں نے آپ سے ساتھ بات جو کی ہے وہ ایک research کی definition کی کی ہے یہ text آپ کا homework ہے کہ آپ نے page number one سے follow کرتے جانا ہے اور اس کو read کرنا ہے یہ آپ کی reading assignment ہوگی یہاں پہ جو آپ کو آخری page نظر آتا ہے before the research process اس سے پہلے آپ کو different definitions نظر آ رہی ہیں Grinnell نے کیا کہا research کے بارے میں research is a structure inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problems and create new knowledge that is generally applicable اچھا جی یہ Grinnell کی ایک definition آگی Burns نے کیا کہا defines research as systematic investigation to find answers to a problem یہ دو تین definitions کم از کم آپ اس میں سے تیار کریں گے آج کے لیے ہم اتنا کام رکھتے ہیں میں نے آپ کو ایک overview دے دیا اس کو آپ کتاب سے read out کیجے گا اور پھر انشاء اللہ ہم اس کو next دو سے تین lectures بنا کے پھر اس کے quiz کی طرف آئیں گے so next lecture میں ہم بات کریں گے characteristics of research کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر دیکھیں گے ہم different types of researches کیا ہوتی ہیں so till that stay tuned reading assignment اس کو کیجئے گا اور ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک question put up کروں جس کو آپ کو written answer کرنا ہوگا so be careful regarding that thank you very much